موسیقی لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانالٹی آٹونومس انجنرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالقادر آئیے 26 سپٹمبر کی دیکھتے ہیں ٹاپ ڈین نیوز اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپو کا سلسلہ جاری اسرائیلی فوجیوں کی جارہانہ کاروائیہ شمالی مغربی کنارے میں رات بھر چھاپوں کے دوران ایک مشتبہ فلسطینی بندوخ بردار کو گولی مار کر کر دیا حلاق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو فلسطینیوں کو کر دیا گیا شہید ایرانی پولیس کی حراست میں حلاق قاتون محسا امینی کی موت پر ایراق کے شمالی شہر ایرابیل میں درجنوں اراقی اور ایرانی کردوں نے نکالی احتجاجی رالی اٹھائے مظاہرین ایرابیل میں اخوام متحدہ کے دفتر کے باہر قباطین زندگی آزادی سے متعلق لگائے نارے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کو قرار دیا غیر ملکی سازش احتجاجی مظاہرین کو بتایا فسادی ٹولہ کہا شر پسند اناثر امریکہ کی آشرباد سے ایران میں نظام زندگی تباہ کرنے لے رہے احتجاج کا سہارا امریکہ پر لگایا مظاہرین کی حمایت کا الزام بنگلہ دیش میں کوراٹویا ندی میں ہندو عقیدت مندوں کو بدیشوری مندر لے جانے والی کشتی ہو گئی حادثے کا شکار بنگلہ دیشی زلہ پنجگڑ میں محلے کے موقع پر عقیدت مندوں سے بھری کشتی اُلڑ گئی جس کے نتیجے چوبیس افرات حلاق جبکہ ایک درجن سے زائد ہو گئے لا پتا فورین مرسٹر ایس جے شنکر نے نیو یوک میں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران یو این کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گٹریز سے کی ملاقات عالمی چیلنجز پر کیا تبادل قیال یوکرین تنازہ اخوان متحدہ میں اصلاحیت جی ٹوینٹی موسمیاتی کاروائی اور قراخ کی حفاظت رہے موضوع بحث ام آئیم زبریمو حسد الدین اویسی نے ایک بار پھر آر ایس سربراہ موہن بھاگوت کو بنایا نشانہ احمد آباد میں ایک جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا بی جے پی سنگ کر رہی ہے ایک نیا ڈراما بھاگوت مدر سے گئے اور قرآن سنا پوچھا کیا موہن بھاگوت بلقز بانو سے ملیں گے بیہار کے سی ایم نتیش کمار اور آر جیڈی سربراہ لالو پر ساتھ یادف نے دہلی میں کانگریس صدر سونیا گاندی سے کی ملاقات دو ہزار چوبیس کے عام انتقابات میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنا تھا ملاقات کا مقصد لالو یادف نے کہا کانگریس کے وغیر نہیں ہو سکتا کوئی اتحاد شہری ترخی کے شعبے میں تلنگانہ بن چکا ملک کے لیے رول مارڈل مرکازی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کی سولہ بلدیات کو قومی ایوارڈ کے لیے منتقب کرنے پر سی ایم کی سی آر کا مسارت کا اظہار کہا تلنگانہ میں بلدی شعبے میں اصلاحیت اور بہتر حکمرانی کے ذریعے عوام کو موسر انفرا سٹرکچر فراہم کرنے میں ملی مدہ منسٹر کے ٹی آر کا آج متحدہ عدل آباد زلے کا دورہ ٹرپل آئی ٹی باسر کے دلبہ سے ملقات کے لیے پہنچے کیمپس باسر ٹرپل آئی ٹی کے دلبہ کے ساتھ کیا لنچ باسر کے ٹرپل آئی ٹی میں کچھ ہفتے پہلے سٹوڈنٹس نے شدید احتجاج کرتے ہوئے یہاں عدم سہولیات کی کی تھی شکایت تلنگانہ اسمیلی سپیکر پوچھا نام سنیواز رڈی نے بانسوڑا کے ابراہیم پٹنم بڑے تالاب میں چھوڑی چھوٹی مچلیاں کہا ملک کی کسی بھی ریاست میں تالابوں میں مچلیاں چھوڑنے کی نہیں ہے اس کی ریاستی حکومت ریاست کے چھپیس ہزار تالابوں میں ہر سال چھوڑتی ہے تریاسی کروڑ مچلیاں یہ تھی بی بی این ٹاپ ٹین نیوز کی دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو بیشی صاحب کی جانب سے جو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں بطاریخ ایک اکٹوبر دو ہزار باویس بروز حرطہ بعد نماز عشان بمقام پہاڑی شریف بس ٹین صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف فقار پاشا صاحب مہمانی خصوصی مفتی سید صغیر احمد نقشبندی خادری صاحب شیق الحدیث جامع نظامیہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعیرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفلے درود و سلام تین سو تیرہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے خوش نصیب کو بانی جلسہ عمراء بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت جلسے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بمقام پہاڑی شریف بس ٹین بانی جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینئر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب